کوچ پاکستان کرکٹیم میز باولہک نے شکست کی ذمہ داری کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے جس طرح وہ واپس ہے ٹیسٹ میچز میں اور جس طرح سیریز میں کم بیک کی ہے اس سے اب یہ لگتا ہے کہ ہندوستان چاہے ان کے دس کھلاڑی انفٹ ہوں چاہے ان کے سات کھلاڑی انفٹ ہوں آئی کود سی ہندوستان وینن دی ٹیسٹ میچ میز باولہک نیازی صاحب کبھی ہتھیار نہیں دالیں گے سکول والے بھی نہیں لیں گے میز باولہک کی کوچنگ ابھی آپ نے سنا بھارت سے ہمیشہ کرکٹ کے میدان پر بھی برابری کا خواب دیکھنے والے پاکیٹانی لوگ کیسے کھل کر بھارتیے کرکٹ ٹیم کی پرسنسہ اسٹیلیا میں کیے جا رہے ساندار پردرسن کے قارن کر رہے ہیں اور اپنے دیش کے کھلاڑیوں کو بھلا بورا نیو جلین کے خلاب سرمناک پردرسن کے قارن کر رہے ہیں پاکیٹان کے پردھان منتری پر پر جب عمران خان نیازی براجمان ہوئے تھے تو پاکیٹان کے کرکٹ پریمیوں کو یہ آج جگہ تھی کہ پاکیٹان کے کرکٹ سے راجنیدی ختم ہوگی پاکیٹان میں کانون بیوستہ اچھی ہوگی تو باہر کے دیش پاکیٹان میں کرکٹ کھلنے آئیں گے اور پاکیٹان جو بیشستری پردرسن پہلے کہہ رہا تھا پونہ اسی پردرسن کو دھورانے لگے گا پر ہوا اس کا اُلٹا نہ تو وہاں کی کھیل سے لاجنیدی سماپت ہوئی نہ ہی پاکیٹان میں کانون بیوستہ ٹھیک ہوا تاکہ بیدیشی ٹیم پاکیٹان میں آسکے اور اس کا پرنام یہ ہوا دنوں دن پاکیٹان کا کرکٹ ٹیم کا جو استر تھا وہ نیچے گرتے گیا بھارت اور پاکیٹان کے باہری دورے کے بارے میں چرچا ہم اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکیٹان ٹی بی پر اس سمندھ میں آگے کیا پر چرچا ہوا کوچ پاکیٹان کا کرکٹ ٹیم میز باول ہک نے شکست کی ذمہ داری کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے آپ کے پلیئرز گئیں آپ یہ دیکھیں 20 دن اگر آپ کمرے میں خود بن ہو کے دیکھیں 10 دن چلیں آپ بن ہو کے دیکھ لیں اور پھر آپ کو بولیں کہ 5 دن کی آپ کی پیکٹس ہے اور پھر آپ نے میچ کھیلنا ہے کمپیٹ کرنا ہے نمبر ون ٹیم سے بہت بہت ڈیفیکلٹ چیزوں لائے گا لیکن بن تو انڈین پلیئرز بھی رہے کمروں میں اور اگر پلیئرز 14-14 بیس بیس دن کمروں میں بن رہے تو یہاں بھی پھر آپ کے سسٹم کی کوت آئیے کہ وہ نہیں مطلب نہیں سروائف کر سکا اپنے بھی ٹیرنگ ٹیم ہیں آراؤنڈ دا ورل ان کی پرفارمنس دیکھ لیں تو بھائی اپنے پڑوس کی پرفارمنس دیکھ لیں آج وہ تو آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کو ہرا کے 36 پر آؤٹ ہو کے ہرا کا اگلا میچ ڈراؤ بھی کر دیا انہوں نے ابھی کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہر ٹیرنگ سائٹ کی پرفارمنس خراب ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ان کی ٹیم بہت اچھا کھیل دی ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اب آگے کرکٹ کریں اور وہ بھی ویڈاوٹ ویرات کولی کھیل رہے ہیں ہاں ویڈاوٹ 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 کھیل رہے ہیں کرکٹر دیکھو یار ہندوستان ٹیم کے کرکٹر دیکھو بھومرا نے سب سے زیادہ آورکار ڈالے سیریز میں ابڈاومنس ٹرین ہو گیا راہول کے لراہول اڑ گے ویاری کا ایمسٹرنگ اڑ گیا شامی آؤٹ ہو گے شاند کا سائٹ سٹرین ہو گیا انجریز 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 لیکن بینچ سٹریندھ میں جو بھی لڑکا آ رہا ہے جیسے رشب پانٹ آیا ہے بیکر کیپر وہ اندر آیا اسے ٹیبل ٹرین کر دیا مار مار کے برا حال کر دیا اور ایک ٹائم ایسا آ گیا جب ہندوستان میچ جیتنے جا رہا تھا اور ہندوستان وہاں پہ میچ جیت بھی سکتا تھا اگر نیتن لائن اس کو اگر وہ 97 پہ آؤٹ نہ ہوتے لیکن تو رکیٹس نے یہ کو سو کرتے لیکن 97 اسی بھی پہنچا کہ جب اس نے بلا کھولا ہے یہاں پہ اگین آپ کو یہ ماننا پڑے گا ہندوستان کا کریکٹر اور یہاں پہ انہوں نے اسٹریلیا کو پکڑا اب جب اسٹریلیا واپس گیم میں آیا تھا then again وہ نیڈ تو سی دے کریکٹر اوہ تیر انڈرز which is آشون اور ویہاری ویہاری کی ہمسٹرنگ اڑا ہوا ہے اب ان دونوں کو میوزک فیس کرنا تھا ریورس ہو رہا تھا بول بول پیچھے کر رہے تھے اب بکھیوں میں بول لگ رہے ہیں تھائیز پہ لگ رہے ہیں مو پہ لگ رہے ہیں چلتا ہے یا کرکٹرز کا یہاں بباہ چلتا ہے لوگ کرکٹ کے لیے نہیں کیل رہے ہیں اپنے ملکوں کے لیے کیل رہے ہیں جب وہ جس طرح جس طرح ٹیسٹ میچ میں سے برا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے ٹیسٹ میچ میں آگے آئے چھتیس پہ آر اٹھو گے واپس ٹیسٹ میچ میں آیا اور جیتے اجنگ کے رہانے اگینز لک سپاو اور جس طرح وہ واپس آئے ٹیسٹ میچ میں اور جس طرح سیریز میں کم بیک کیا اس سے اب یہ لگتا ہے کہ ہندوستان چاہے ان کے دس کھلاڑی unfit ہوں چاہے ان کے سات کھلاڑی unfit ہوں آئے کود سی ہندوستان winning the test match اور سب کے تقریباً یہ یہ الفاظ ہے کہ اسکول والے بھی نہیں لیں گے مزباو لککی کوچنگ دیکھیں وہ ایک ڈیفرینٹ وہ انہوں نے وہ کس بے میں کی ہے وہ ایک الگ بات ہے ہم نے تو یہ بھی سنیا کہ لڑکوں اپنے ہمارے ایکس کرکیٹرز نے بولا کہ جی کلب کرکٹ کی بھی ٹیم نہیں ہے یہ کلب کرکٹ کو بھیجنے شاید کلب اچھا کر جائے یا ہماری ٹیم نہیں کر پائے گی دیکھیں اتنی جلدی درد بچتاشتہ ہو کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے پہلی بات ہو کہ انڈیا جس طرح آج کھیلا ہے کاش پاکستان جس طرح کھیلنا شروع کر دیو کیا بات ہے میں ایک حال میں ماضی میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے آپ ہوم سریز پہ اگنس بنگلدیج اگنس سیلنکا آپ نے بولنگ کر لی جی وا وا جی ہو گیا ہمارے بارے فائنڈ آؤٹ ہو گیا آسٹریلیا گئے آپ نے کیا کیا آپ انگلینڈ گئے آپ نے کیا کیا آپ نیزولینڈ گئے آپ نے کیا کیا یہ تین آپ کے کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جو ڈریم ہوتا ہے فاس بولر کا کہہ ہمیں وہاں ٹور مل جائے ہمیں وہاں پرفارم کرنے کو مل جائے کیونکہ وہ پچس سازگار ہیں آپ کے پیس اٹیکس کے آپ کے جو فاس بولر کے لیے ہمارے فاس بولر تو ایسا لگ رہتا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کی میں باگا ہوں سوری ٹوسے کہ ایسا لگ رہتا ہے کہ جی آئیے بول کیجئے نیٹ پہ ہم بولنگ نہیں کرتے بچوں کو لے جا کے آپ وہ ایسا لگ رہتا ہے کہ وہ بولنگ جیسا کی آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ برتمان میں بھارتیے کرکٹ ٹیم اسٹریلیا کے دورے پر ہے اب تک تین ٹی 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 میک تین ونڈے میک اور تین ٹیسٹ میچ کھے لے جا چکے ہیں کیول ایک ٹیسٹ میچ کا کھیلا جانا باقی ہے ونڈے میں جہاں اسٹریلیا کا پڑھڑا بھاری ہے اور اسٹریلیا نے دو ایک سے سر NAS اپنے نام کیا ہے وہی ٹی ٹی ٹوینٹی میں بھارت کا پڑھڑا بھاری ہے اور بھارت نے دو ایک سے سرливо اپنے نام کیا ہے ٹیسٹ میچ کا جہاں تک سوال ہے ابھی تک جو تین ٹیسٹ میچ ہوایں ہیں دونوں پکش برابری پر ہیں جو چوتھا ٹیسٹ مائچ ہونے والا ہے وہ نرڈائیک ثابت ہو سکتا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ٹیسٹ مائچ کھیلے گئے ہیں یا بیرات کوہلی کے انپستیتی میں کھیلے گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی بھارتیے ٹیم کا پردرسن اچھا رہا ہے جہاں تک بھارت اور اسٹیلیا کے بیچ ٹیسٹ مائچ کے سریج کا سوال ہے اسے بارڈر گواسکر ٹروفی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دونوں کھلاڑی بھارت اور اسٹیلیا کے اپنے سمیے کے دگج کھلاڑی رہے ہیں اور انہوں نے اپنے انیویزیوال اسکور میں دس ہزار سے زیادہ ٹیسٹ رن بنائے ہیں اس ٹروفی کی شروعات اس کے کارن 1996 میں ہوئی 1947 سے لے کر برتبان 1921 کی ٹیسٹ مائچ کے تیسرے مائچ تک بھارت نے اسٹیلیا کے خلاب کل 29 مائچ ہی جیت پایا ہے اور 43 میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پر جب 1996 سے بورڈر گواسکر ٹرافی چلن میں آیا تب سے بھارت کا پڑھلا بھائی رہا ہے اور بھارت کو 21 مائچ میں جیت کا موہ دیکھنا پڑا ہے جبکہ اسٹیلیا کے اوال 19 مائچ میں ہی جیت پایا ہے جہاں تک بھارت اور اسٹیلیا کے بیج T20 مائچوں کا سوال ہے بھارت 11 مائچوں میں اسٹیلیا سے جیتا ہے اور اسٹیلیا ماتر 8 مائچوں میں ہی بھارت سے جیت پایا ہے بھارت کی طرح پاکیتان کی ٹیم بھی نیو جلینڈ کے دورے پر تھی دورے کی سبات اس مہماری کے نیموں کے پالن نو کر پانے کرنے پاکیتانی ٹیم کے رویش سے ہوئی جس کے کرنے نیو جلینڈ نے کرکیت دورہ کینسل کرنے کا دھمکی دے دیا پھر کسی طرح بات آگے بڑھی اور پھر جیو ہی بات آگے بڑھی تب وہاں کے ایک مسور کھلاڑی بابا راجم پر ایک پاکیتانی مہیلہ نے سارے ریک پرتانہ کرنے کا آروپ درد کر دیا جس سے محول اور خراب ہو گیا اس کے بعد شروع ہوا پاکیتان کا کرکیٹ ٹیم میں پردرسن جو T20 اور ٹیسٹ ریج میں بہت ہی بورا رہا اور اس کے بعد پاکیتانی ٹیم کو کھالی ہاتھ سو دیش واپس لوڑنا پڑا دراصل پاکیتانی ٹیم میں راجنی تو ہی ہی منمانے کرکیٹ کھلاڑی اپنے سوارت کے آدھار پر چین کرتاؤں دوارہ چونے جاتے ہیں لیکن اسے بھی خراب جو پاکیتانی کرکیٹ ٹیم کے اسطیتی ہے اس کا کاران وہاں کی بگڑتی کانون بیوستہ ہے جس کے کاران بیدیش کے دیش وہاں پر کھیلنے نہیں جاتے ہیں اور بیدیش کے ٹیم اگر کھیلنے نہیں جائے گی تو کرکیٹ کلینڈر کا آدھا مائچ تو پاکیتان سوطہ گما دیتا ہے آدھے مائچوں میں وہ کسی طرح باہر جا کر اپنے کرکیٹ کلینڈر کو پورا کرتا ہے لیکن وہ پوری طرح سے اس کو کھلنے کا اوثر نہیں مل پاتا ہے ایک بار پاکیتان میں سرلنکا کی ٹیم کھلنے گئی تھی لیکن وہاں پر ان کے گولو آباری کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے اب بیدیش کی کوئی بھی ٹیم ہوا جانے سے ہی چکتی ہے بہتر یہ ہوتا کہ پاکیتان اپنی کرکیٹ سے راجنید ختم کرتا اور اپنے ہاں کے کانون بیوستہ پر زیادہ دھیان دیتا بجائے کی بھارت پر گاہ بگاہے نجر گھڑانے کا تو پاکیتان کے کرکیٹ کا بیڑا پار ہو جاتا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرکیٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے